اسلام علیکم ناظرین شو بیس کلک چینل میں خوش آمدید براما سیریل خوبصیرت کی اپیسوڈ 66 کی پرومو نشر کر دی گئی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ مائرہ سمر کے گھر طلاق کا نوٹس بجواتی ہے دلکش وہ طلاق کا نوٹس دیکھ رہی ہوتی ہے سمر کی والدہ دلکش کے ہاتھ سے وہ نوٹس لے کر دیکھتی ہے اور حیرت سے کہتی ہے کیا مائرہ سمر سے طلاق چاہتی ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ دلکش مائرہ کے میکے جاتی ہے مائرہ دلکش کو وہاں دیکھ کر اسے غصے میں کہتی ہے اب یہاں کون سا ڈراما دکھانے آئی ہو جو میں نے تمہارا پہلے کبھی نہیں دیکھا اس پر دلکش مائرہ کی منت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنا فیصلہ بدل لو مائرہ سمر کو ان خلاق کے کاغذات کے متعلق کچھ نہیں پتا اس پر مائرہ دلکش سے کہتی ہے کہ کس لیے اور کس کے لیے دلکش تمہیں پتا ہے آج بھی وہ وقت میرے ذہن میں آتا ہے نا تو میری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں تم ہو اس پر دلکش کہتی ہے تو میں چلی جاتی ہوں میں چلی جاؤں گی تم دونوں کی زندگی سے بہت دور تم ایک دفعہ بولو تو صحیح جس پر مائرہ اس کو پیچھے دھکا دیتی ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ منصف کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے مائرہ اس کو ہسپتال لے کر جاتی ہے مائرہ کے والد سمر کے گھر جاتے ہیں اور سمر سے کہتے ہیں کہ منصف ہسپتال میں ہے اس پر سمر پوچھتا ہے کہ منصف کو کیا ہوا اس پر مائرہ کے والد کہتے ہیں کہ منصف کی طبیعت خراب ہے اس لیے اس کو ہسپتال بجوایا ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ سمر اور دلکش ہسپتال جا رہے ہوتے ہیں دلکش بہت پریشان ہوتی ہے اور دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی سزا اس بچے کو مت دینا اسے صحت جاب کر دینا جب دلکش ہسپتال جاتی ہے تو مائرہ دلکش سے کہتی ہے کہ میں بھی سوچوں کہ شام تک جو میرے بچے کا موسمی بخار تھا وہ نمونیا کیسے بن گیا کیونکہ اس منحوس عورت کی آنکھیں جو پڑ گئی تھی اس پر دوسری طرف جب دلکش کے والدین کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ منصف ہسپتال میں ہے تو وہ دلکش کو فون کرتے ہیں دلکش کی والدہ دلکش سے کہتی ہے کہ اولاد تکلیف میں ہو تو ماں باپ کو کیسے نید آتی ہے اس پر دلکش روتے ہوئے کہتی ہے کاش خدا نے مجھے بھی اس قابل سمجھا ہوتا میں بھی ایک ماں ہونے کا درد سمجھ سکتی آگے آپ دیکھیں گے کہ مائرہ وجاہت کو فون کر کے اسپتال بلوا لیتی ہے جب وجاہت کا سامنا سمر سے ہوتا ہے تو وجاہت سمر سے کہتا ہے آخر کون ایسی بٹی ہوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس پر دلکش غصے میں وجاہت سے کہتی ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمارے پرسنل معاملات میں بولنے والے اس پر سمر وجاہت کا گریبان پکڑ کر غصے میں کہتا ہے کہ تمہیں سمجھایا تھا نا میری بیوی اور بچے سے دور رہنا اس پر وجاہت سمر سے کہتا ہے کہ مائرہ نے بلائے ہے مجھے یہاں یہ سن کر سمر حیران رہ جاتا ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ مائرہ سمر سے کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ بے مانی رشتہ نبھانے کی حمد نہیں ہے مجھ میں اس لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھے طلاق دے دو مائرہ کی اس بات کو سن کر سمر حیرت سے مائرہ کی طرف دیکھتا ہے کیا سمر مائرہ کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ